السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام سننے اور دیکھنے والے سامین کو آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرائیں گے جو کسی تعروف کے محتاج نہیں ہے آپ کی خدمت پاکستان سے لے کر امریکہ تک فیلی ہوئی ہے آپ نوائی وقت کی سینئر کالم نگار مصنفہ تجزیہکار اور مومنہ چیما فانڈیشن کے چیئر پرسن ہے میری مراد محترمہ طیبہ دیا جیما صاحبہ ہے آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج پوری دنیا میں مسلم امہ زوال کا شکار کیوں ہیں اسلام علیکم بڑا درد بھرا سوال کیا ہے اور بہت ہی ایسی جگہ پہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اکدس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ ویسٹ مغرب کو دیکھیں امریکہ کیا تھا چند ریڈ انڈین وہاں بیٹھے ہوئے تھے کلمبس جیسے لوگ اور کچھ انگریز لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے امریکہ پہ قبضہ کیا ریڈ انڈین نے در ادھر بکھر بکھر گئے تاریخ دیکھے تو آج امریکہ سپر پاور بن گیا انڈیا ترقی کر رہا ہے انڈیا کیا تھا پاکستان نے انڈیا سے ازادی حاصل کی آپ مغرب کو دیکھیں انگریز کو کیا ایسی چیز ملی ہوئی ہے کہ پوری دنیا بھی انگریز قابض ہوا ہے پوری دنیا بلکہ ہماری مسلمانوں کے جو نشانیاں تھی جو ہماری تاریخ تھی اس کو اکھیڑ کے بھی انگریز اپنے ساتھ جہاں جہاں اس نے پتو ہاتھ کی وہاں وہاں سے ہماری نشانیاں ہمارے جو سالحین تھی ہمارے جو فاتحین تھی انہوں ساری چیزیں ان کی بھی جو نشانیاں تھی وہ لے کے اور اپنے میوزئیم آپ دیکھیں جا کے لندن کا میوزئیم آپ دیکھیں جا کے یورپ کے میوزئیم انہوں نے جا کے سجا لیا تو یہ جو سوال ہے کہ ہمارے پاس جب اتنی دولت ہے یہ عرب کے پاس آپ قویت کی دیکھیں دولت میں کس کس ملک کو گنوا ہوں اتنے دولت مند ہیں تو یہ زوال پذیر کیوں ہیں اور کافر جن کو کہتے ہیں غیر مسلم ہم ان کہتے ہیں یہ اتنا ترقی کیوں کر رہے ہیں کہ آج یہ ہم پہ راج کر رہے ہیں اور آج ہم ان کے غلام ہو گئے ہیں اور آج ہم ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں یہ سوال کا جواب کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اللہ نے قرآن پاک اگر تو آپ کا قرآن پاک میں ایمان ہے پہلی بات اگر ایمان ہے تو قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ میں نے کفار کو دنیا کے جو دنیا کا وعدہ کیا ہے انہوں نے دنیا میں جو کچھ بھی اچھے کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں یہ جو دنیا کے لئے کرتے ہیں میں نے انہیں دنیا عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے دنیا ان کو عطا کر دی آپ دیکھیں حسن دیکھیں موسم دیکھیں دولت دیکھیں ترقی دیکھیں خوشحالی دیکھیں تو وہ اس کے لئے انہوں نے محنت کی اللہ نے ان کو عطا کر دی لیکن اللہ نے کہا آخرت صرف مومنوں کے لئے ہے آخرت صرف آخرت دائمی ہے دنیا جو ہے وہ زوال پذیر ہے ختم ہو جانی ہے تو دنیا مختصر ہے تو اس مختصر دنیا کے لیے جن کو اب یہودوں نصارہ اور کافار کہتے ہیں انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں اور ان کو عطا ہو گئی اس سے تو خدا کے براہ کونے کی کتنی بڑی نشانی ہے لیکن آخر جو دائمی ہیں جس میں کبھی موت نہیں آنی جو ہمیشہ رہنی ہے اس میں صرف ایمان والے آئیں گے اس میں صرف قرآن پہ یقین کرنے والے آئیں گے اور آقا نامدار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتبار کرنے والے آئیں گے تو یہ جو ایمان لانے والے تھے یہ بھی دنیا میں لگ گئے اس لیے زوال پذیر ہوئے انہوں نے بھی اس مختصر دنیا کے لیے ہی کہا کہ امریکہ کی غلامی کر لو گورے کی غلامی کر لو احساس ہے کمتری میں چلے گئے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہمیں دولت دی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی وجہ سے ہمیں دولت دی دی ہے اس دولت کو ہم اپنے لیے استعمال کریں اپنے مومن اور مسلمان بہن بھائیوں کو مضبوط کریں ہم اس میں اپنی ایڈوکیشن کو ترقی دیں اپنے ملکوں کو ترقی دیں اپنے لوگوں کو پرموٹ کریں انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی انہوں نے کفار کی غلامی کی طرف چلے گئے تو اللہ نے کیا کیا انہوں نے کہا اللہ نے کہا آخرت بھی تم سے گئی دنیا بھی تم سے گئی یہی سوال کا جواب ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم